اسلام علیکم دوستو میں ہوں راہت اور آپ دیکھ رہے ہیں راہت ٹکنیکل ہب دوستو آج ہمارا ٹوپک ہے کینن ایمیج رنر ایڈوانس سی ڈبل تری ڈو زیرو آئی دوستو اس کو کیسے کلیر کرتے ہیں اس کو کیسے سالف کرتے ہیں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کا یہ فرنٹ ٹری فرسٹ والی یہ کول ہے یہاں سے یہ والا کور یہاں سے اوپن کرنا یہ اسٹ کا ویسٹ بوکس ہے دوستو یہاں سے یہ پورا باہر نکال کے یہ پورا ویسٹ بوکس ہے دوستو یہ فل ہو گیا اور جب یہ فل ہو جاتا ہے تو یہ ٹونر ویسٹ کنٹینر کا انڈکیشن دیتا ہے اگر آپ نے اس کو کول کے ساف کرنا ہے اس کا ویسٹ بوکس اس کا جتنا ویسٹ ہے وہ نکال کے دوبارہ صحیح طریقے کے ساف کر کے دوبارہ لگانے تو بھی چلے گا اگر یہ پورا نیا آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اچھی طریقے سے ساف کر کے دوبارہ لگاتے ہیں اچھا دوستو ویسٹ بوکس کمپلیٹلی ساف ہو گیا ایک اور اہم چیز یہ والی پٹھی جو فرنٹ کی اوپر لگتی ہے ویسٹ بوکس کی یہ والی جگہ جو بالکل انڈ کی اوپر سنسر کو ڈیٹیک کرتا ہے اس کو لازمی کول کے ساف کرنا ہے باسٹام یہ ہوتا ہے اگر آپ ویسٹ بوکس خالی بھی کر دیں تو یہاں پہ اس کا ٹونر جمع ویسٹ جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا ٹونر انڈکیشن نہیں جاتا ہے تو یہ بہت ایزی باہر آجاتا ہے یہاں سے آپ نے اس کو مائنس کے ساتھ پوش کر کے یہ باہر آجاتا ہے اور دوبارہ بہت ایزی یہ بند ہو جاتا ہے یہ والا جو لاغ کے یہ کہاں پہ بیٹھتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لازمی آپ نے کول کے ساف کرنا ہے وہ جو رائٹ سائیڈ پہ بلیک سنسر آپ کو نظر آتا ہے یہ والی پٹھی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹونر ویسٹ کا انڈکیشن آپ کا چلا جاتا ہے تو یہ لازمی ساف کرنا ہے یہ والا کول کے لازمی ساف کرنا ہے تو دوستو اس کو ابھی واپس لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو مشین کا ویسٹ کا انڈکیشن یہاں پہ جو آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تینکیو فور وچنگ